ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے جو ہماری دنیا ہے یعنی کہ جس کو دوسری دنیا آپ لوگ نام سے سمجھتے ہیں یہاں پر اس کی ریفرنس سے اس کو جانتے ہیں آپ یہاں پر جو ہماری دنیا کی لوگ ہیں جب وہ آپ کی دنیا میں آتے ہیں تو ہم اپنا انٹرکشن کیسے دیتے ہیں یہ ایک سوال ہے ایک چلی انہوں نے مجھ سے دو سوال پوچھے ہیں یہ ایک ہے رنجیت صاحب اور ان کو میں نے بہت رنجیتہ کیا ہے کیونکہ میں نے ان سے بہت ٹائم پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا جواب دے دوں گی انہی دنوں میں انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا جنہیں دنوں میں امبانی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز کر رہی تھے تو اس میں انہوں نے پوچھا تھا کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ پوچھ ہیومن جو تھے جو یہ پری ویڈن فیسیوٹیز تھی امبانی کے بیٹے کی اس میں بہت سارے پوچھ ہیومن جو لوگ تھے وہ بھی انوائیٹڈ تھے مدو تھے وہ اس وجہ سے تھے کیونکہ یہ پورا جو ایونٹ تھا یہ ایک آنکھ والے لوگوں کا تھا اور انہوں نے اس کو ارینج کروایا تھا کیونکہ وہاں پر الگ الگ پرکار کے دو ٹائپ کے دو لیول کی ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے جو ہم لوگوں نے کنڈکٹ کیے تھے تو اس میں ان کا یہ سوال آیا تھا کہ ہم لوگ جب آپ کی دنیا میں آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے انٹرڈیوز کرواتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ سب سے پہلی باتی ہے کہ دیکھیں یہاں پر عام لوگوں کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ دوسری دنیا کی کوئی existence ہے دوسری دنیا exist کرتی ہے اگر دنیا ہی کو نہیں پتا کہ دوسری دنیا exist کرتی ہے تو ہمیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری دنیا exist کرتی ہے سب سے پہلی باتی ہے کہ یہاں پر اگر post humans کی ہم بات کریں post human ہے بہت بڑا بہت broader term ہے جس کے اندر الگ الگ پرکار کے لوگ آتے ہیں چاہے وہ کسی اور جگہ سے آئے لوگ ہوں یا وہ کسی اور ماسک والے لوگ ہوں یا وہ کسی اور رنگ والے لوگ ہوں یا وہ کسی ٹائپ کے سپر ہیومن ٹائپ کے لوگ یعنی سپر ہیومن ٹائپ کے لوگ ہوں یا وہ ایکس وائز ایڈیا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ایون کے ہوسٹ بوڈیز بھی ہوتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی دنیا ہے آپ کی اپنی سگی دنیا کے اندر آپ کے سامنے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو post humans ہیں فرق یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک مکھوٹا اڑ کر آتے ہیں وہ ایک لبادے میں ہوتے ہیں جس سے آپ ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں آپ کو وہ ایک عام انسان لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر ایک فلم ہے مجھے فلم کا نام نہیں پتا لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوگا مجھے لگ رہا ہے شاید ویچز کر کے شاید اس کا نام ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ایک ویچز ہوتی ہیں جو دنیا میں ایک ہومن لبادے کے اندر یعنی لبادہ جو ہے وہ لباس سے نکلا ہے لباس جو ہے کپڑے یعنی آپ اس کو ماسک سمجھ لیجئے ابھی میں لینگویج کورس نہیں کروا رہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں یہ ایک مکھوٹا کے اندر ہوتی ہیں اور جیسے ان لوگوں کو اپنا اسپیس ملتا ہے تو یہ اپنی جن کی true self ہوتی ہے اس کو reveal کرتی ہیں اور یہ الگ طریقے کی نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے کہ جو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں وہ عام انسان لگیں گے جب وہ عام انسان لگیں گے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا آپ کو تب پتا اس لیے نہیں چلتا کیونکہ آپ کو دوسری دنیا کے بارے میں نہیں پتا جیسے میں دوسری دنیا کے بارے میں بتاتی ہوں یا میں کوئی بات بھی کرتی ہوں میں ابھی یہ ویڈیو ہی کی ہے سلمان والی اور سوشانت والی جس کی اندر بہتی فنی قسم کے کومنٹ سال رہے تھے آپ لوگوں کو سچ بتاتے بھی ہیں تو لوگوں کو سچ سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ وہ ایک illusion میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا illusion جو ہے وہ اس کو prefer کرتے ہیں کیونکہ ان کو سچ سمجھ نہیں آتا ہے جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے انجان سے لگتی ہے strain سے لگتی ہے تو آپ اس کو accept نہیں کرتے ہیں آپ اسی چیز کو accept کرتے ہیں جس سے آپ واقف ہوتے ہیں یعنی جس سے آپ کو پتا ہوتا ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اگر آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے تو وہ بات آپ کو من گھرٹ کہانی لگے گی یا آپ کو کوئی فلم کی سٹوری لگے گی یا آپ کو کوئی بھی کہانی اکثر لوگیں یہ لکھتے ہیں کہ کہانیاں سناتی ہیں سٹوریز آپ کی بڑی مرزے کی تو ہم اس لئے ویڈیوز سن لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم سٹوریز کی طرح سن لیں شاید آپ کو بعد میں کسی زمانے میں حقیقت سمجھ آجائے تو یہ کیا مطلب ہے یہاں پر کہ لوگ ہی مند بدھی ہیں تو جب لوگ مند بدھی ہیں اور وہ اپنے دماغ میں سچ کو ڈالنا ہی نہیں پسند کرتے تو ہم جیسے لوگوں کے لئے تو اور کام آسان ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز کو پروف ہی نہیں کرنا ہے ہمیں کسی چیز کو چھپانا ہے ڈکانا نہیں ہے تو یہ ہونا کہ آپ کی دنیا میں لوگوں کو پتا ہوں ہماری دنیا کے بارے میں کہ ہمیں ڈر ہو کہ ہماری ایڈنٹیٹی ریویل نہ ہو جائے ہمیں پتا ہے کہ ہم جیسے کہ مکھوٹر میں جائیں گے لوگ آلوٹی بابل میں رہ رہے ہیں وہ ہمیں عام انسان سمجھیں گے جب وہ ہمیں عام انسان سمجھیں گے تو بات ختم نا لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ اگر اب ہم عام پارٹیز میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ارے وہ بطرہ کا بیٹا ہے یا وہ گپتاز کا ہے یا وہ فلانا کا ہے یا وہ ان کا ہے یا ان کا ہے یا دھمکانا کا ہے یا خانس کا ہے ایک کپوز کا ہے فلانا 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 حالا آپ کا ایک انٹرڈکشن ضرور ہوتا ہے آپ چاہے دو اجنے بھی لوگ مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں وہ ایک دوسری کو انٹرڈیوز کرتے ہیں تو اب ہم ایسی پارٹیز میں اپنے آپ کو کیا کہہ کر انٹرڈیوز کریں گے یونکہ آپ کی کوئی بیک ہسٹری تو ہونی چاہیے اس کا بڑا سمپل سا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ ایک سپائی یا ایجنٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ کی ایک بیک ہسٹری ایک بیک سٹوری کریٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں سپائی کرنے یا کچھ بھی کرنے تو آپ کے پاس ایک آپ کا انٹرڈکشن ہو تو دیفنیٹلی ہم اس طرح سے یہ اس پرکار پر تو نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارا جو ایک لیویل ہوتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ لیویل ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر دنیا میں سو کروڑ قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے میں اس والی سائٹ پر یعنی اچھے چھوڑے میں اپنے اوپر بات ہی نہیں کرتی کیونکہ لوگوں کو بہت پروپلم ہوتی ہے لیکن یہاں پر دنیا میں بہت ساری ایسی بڑی بڑی فاملیز ہیں ایسے بڑے بڑے پریوار ہیں ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں جو کسی بھی لسٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں وہ اتنے امیر کبیر ہوتے ہیں یا اتنی بڑی بڑی فاملیز کے لوگ ہوتے ہیں فار ایکزامپل آپ میں سے کتنے لوگ روٹ چائل کے پریوار روک فیلر کو گیٹیز کے پریوار کے لوگوں کو ان کے سددستیوں کو جانتے ہوں گی نہیں نا تو اب اگر ایکس وائز زیڈ آپ جا رہے ہیں آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں اور آپ اپنا انٹردکشن دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم گیٹی پریوار کے فلا فلا کے بچے ہیں یہ تو اصل میں بڑے پریوار ہیں تو میں آپ کو ریفرنس کی طور پر نام دے رہی ہوں لیکن ایسے کئی پریوار ہیں جو گپتے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یا بڑے لوگ جانتے ہیں جو ایسی پارٹیز میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سمجھ دیں گے کہ چاہاں وہ فلا فلا کے پریوار کے اتنے سددستیوں میں سے کسی ایک کا یہ بچہ یہ بچی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر فینسی ٹائپ کی پارٹیز میں آنا ہے تو آپ کی ایڈنٹیٹی سٹرونگ ٹائپ کی ہونی چاہیے تگری ہونی چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایسی کوئی چلتے پرتے آمس انسان ہیں وہ آمس انسان تو ایسی پارٹیز میں انوائٹڈ نہیں ہوگا انفرشنٹلی ہے بتا نہیں فرشنٹلی لیکن ایسے لوگ سائی سی بات ہے ایسی پارٹیز میں نہیں آسکتے تو ایسی پارٹیز میں آنے کے لیے آپ کی ایڈنٹیٹی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایسی پارٹیز میں جتنے لوگ آئے بے ہوتے ہیں وہ بلکل اکل سے پیدل ہوتے ہیں ان کی اکل ہوتی نہیں ہے وہ ایک ایگو کے اندر ہوتے ہیں ایک روپ کے اندر ہوتے ہیں ان کا ایک پرسونہ ہوتا ہے انہوں نے کریئٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر دنیا کی چیز کو جانتے ہیں فر ایکزامپل فٹپات والا بھائی یہ آپ کا جو پورا بولیوڈ ہے اس کے سامنے آ کر کوئی انسان آتا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں کہ ہم ایکس وائی زید بولیوڈ سے ہیں یہ یہ ہے تو آپ کو اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروانا ہے باپ اپنے آپ کو یہ بولیں گے کہ ہم یہ ہیں اور ہم فلانا پریوار سے اب یہ لوگ کیا کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس پریوار کو نہیں جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ لوگ یہ پریٹن کریں گے کہ ہم کیونکہ ہر بڑے انسان کو جانتے ہیں تو ہم تو آپ کے پریوار کو بھی جانتے ہیں تو یہاں پر ایسے ہی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایگو جو ہوتی ہے ہمارے لئے بہت ایزی ہوتی ہے اس کو سہلانا یا اس کی اردگرد پلے کرنا تو یہ چیز وہاں پر ہو جاتی ہے جیسے آپ لوگوں کی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم سچ بول کر نکل بھی جائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں لاؤ سبوت دے دو آپ لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو ہمارے لئے بہت ایزی ہوتا ہے اپنی آئیڈنٹی کو کنسیل کرنا مجھے ایشو ہی نہیں ہے کہ میری باتوں کو کوئی عقین مانے گا کیونکہ لوگ نہیں مانتے تو مجھے اگر میرے پیچھے کوئی آ کر سپائے کرے گا کسی کو پتا سلے گا کہ میں کہیں پر کوئی بات پہنچا رہی ہوں جب وہ دیکھیں گے نا وہ کہیں گے اس کی بات پر کوئی بشواس نہیں کر رہا تو یہ دینجر ہی نہیں ہے ہمارے لئے یہ خطرہ نہیں کیونکہ لوگ نہیں مان رہے ایسا ہونا ہے کہ میرے ساتھ لوگ ہوں جو مان کے چل رہے ہیں اس چیز کو بہت بڑا اماؤنٹ ہو یہ ایک اور ریزن ہے جس کی وجہ سے میرے اکاؤنٹ پر جو لوگ ہیں یا جو چانل پر لوگ ہیں وہ ہم نے سٹیشنری کیے ہیں میریوز یا فالوورز بغیرہ وہ ریزن ہے تاکہ وہ پہنچ نہ جائے اسی وجہ سے منیپلیشن بھی ہوتی کہ زیادہ لوگوں تک الگوریتم میں بھی نہ جائے یہ ویڈیو تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ چھوٹے ریچ میں آپ رکھو زیادہ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آئیڈنٹیٹی کا ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے اب ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اب سب لوگ تو چلیں ٹھیک ہے بے شک ہماری دنیا کو نہیں جانتے لیکن جسے امبانیز ہیں یا ایکس وائی زیڈ ہیں یا جسے فیراری کا سی او تھا یا فینڈی کی تھے یا ریحانہ تھی یا اور بہت سارے ممبرز ہوں گے امبانیز خود تھے اس کے علاوہ دوسرے دیشوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے جو ہاں پر ممبرز تھے کنگز تھے برنس تھے ایکس وائی زی ٹیپ کے لوگ تھے جو اس دنیا کو جانتے ہیں ہماری دنیا کو جانتے ہیں اب یہ ہمیں کیسے پہچانیں گے یا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں اب اس میں یہ بڑی سمبل سی چیز ہوتی ہے ہم ایک ایسی چیز کیری کرتے ہیں ہم اس چیز کو اپنے ساتھ پہنتے ہیں چاہے وہ ایکسیسریز میں ہوئی یا کوئی بھی ایک ایسی چیز وہ ایک سمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی پن وائیرہ ٹیپ کی چیز نہیں ہوتی لیکن وہ کوئی بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کیری کرتے ہیں وہ ایک آپ کا سمبل ہوتا ہے وہ ایک سیکرٹ سمبل ہوتا ہے تو اب جیسے امبانیز ہیں یا جو بھی اور منتری فلانا ڈھمکانا ٹائپ کی لوگ آئے ہوئے تھے وہ اگر اس سمبل کو پہچانتے ہوں گے تو ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ اس سمبل کو دیکھ کر اس کا جواب کیا دینا ہے اگر وہ یہ جواب دیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ ہمیں جانتے ہیں یہ پہچانتے ہیں ہم ریلیکس ہو کر ان سے بات کر سکتے ہیں ورنہ ہم یہی پریٹینڈ کریں گے کہ ہم آپ کی دنیا کے ایک نارمل سے انسان ہیں اور ہم فلا 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 ایکس وائز ایٹ کے انسان ہیں یا ان کے بیٹا ہے یا ان کی بیٹی ہے یا فلانا 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 میں نے یہاں پر ایک اور اگزامپل دیتی ہوں فٹبات والے بھائی صاحب کہاں گئے یہاں ہیں کہ کوئی تھوڑا اچھے چلیئے آپ لوگوں نے سنی ہوگی یہ والی ویڈیو جس کی اندر سب کو بہت پرابلم ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں وہاں پر تھی اور یہ جو فٹبات والا تھا یہ جائے سی بات ہے جب یہ جہاں پر ہوتا ہے مجھے اس کے ساتھ ہونا پڑتا ہے جب میں اس سے ملی اسی دن پہلے دن جب یہ مجھ سے ملنایا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں نیتا سے ملوا کر لے کر آتا ہوں میں تمہیں ان سے انٹروڈیوز کرواتا ہوں اس کو لگ رہا تھا کہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ان سب بڑے بڑے لوگوں کو ملواتا ہوں جانتا ہوں لوگ میں تمہیں ملوا ہوں کہ میں تمہیں یہ دکھاؤں کہ میں ان کے کتنے کلوز ہوں وہ ایک ہوتا ہے کہ اکثر لوگ شادیوں میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں بھئی ہم تو لڑکے والے کے بڑے کلوز ہیں یا تو ہم تو بہت وہ ہیں یعنی وہ ایک ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی امپورٹنس فیل کرانی ہوتی اور اس کو اس چیز کا بہت بڑا ایشو ہے کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں تو یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا میں تمہیں انٹروڈیوز کرواتا ہوں اس کو بہت طریقے سے پتا ہے کہ میں ان کے ایوینٹس میں آتی چاہتی رہتی لیکن اس کو یہ تھا کہ آپ نے سامنے سے آپ کی انٹروڈکشن کبھی شاید نہیں ہوا ہے آپ شاید کبھی ملے نہیں ہوں گے کیونکہ ظاہر سے بات ہے ان پارٹیز میں اگر آپ کی دو ہزار گیس ہیں تو آپ سب کے سب تو جو ہیں وہ ہوسٹ سے نہیں ملیں گے پوسیبل ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اسپیشلی آپ جو مین ہوتے ہیں ان سے تو میری بھی نہیں پاتے یا تو ان کے بچوں سے مل پاتے ہیں یا ان کے اور جو اکسینڈڈ فارمیز ہوتی ہیں وہ آپ کو آ کر گریٹ وغیرہ کر جاتی ہیں بات ختم ہو جاتی بڑے جو لوگ ہوتے ہیں بہت کم لوگوں سے سیلیکٹیو لوگوں سے ملتے ہیں پوسیبل بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ایوینٹ میں ہر دو ہزار لوگوں سے مل سکیں یا ایک ہزار لوگوں سے مل سکیں تو یہ مجھے اسی دن لے کر گیا جب یہ مجھے لے کر گیا یہ اصل میں انٹوڈکشن کی بات ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان چگہوں پر میرا انٹوڈکشن میری جو اریجنل پرسنیلٹی ہے جو میری جو اریجنل نام ہے جو میری جو اریجنل میں جو اریجنل ہوں اصل میں اس چیز سے ہوتی اسی طریقے سے ہوتی ہے اب جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر فور ایکزامپل یہاں پر نے ایک اور اس پارٹی کے اندر آیا تھا بندہ ایک ٹیک کا بہت بڑا بندہ ہے ٹھیک ہے وہ باپنوں کی دنیا میں نہیں ہے وہ بہت بڑا نام ہے وہ بہت بڑا نام ہے بہت فیمس نام ہے وہ ٹھیک ہے اب وہ بھی اس جگہ پر یہاں پر اس پارٹی کے اندر تھا ٹھیک ہے اب اس کو پوری اکھا دنیا جانتی کہ وہ کون ہے تو وہاں پر جتنے انوائٹڈ لوگ تھے وہ ہر کوئی تو اس کو نہیں پیچانے گا کیونکہ ہم میں سے وہ پھر ایسی جو بہت فیمس لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو شیڈوز میں کر دیتے ہیں کہ ایسی پارٹیز میں ہوتے ملکے وہ شیڈوز کے اندر رہتے ہیں تو ہر کوئی ان سے نہیں مل پاتا ہے تو وہ ایک شیڈو کر سلسلہ ہوتا ہے ابھی میں ایک جگہ پر بھی گئی ہوں ایک چھوٹا سا بی بی ہے اس کے ساتھ میں گئی تھی تو ایک بہت بڑی جگہ پر میں گئی تھی بلکل ابھی اگر آپ نے میرا انسٹرگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اور میں کہاں کی بات کر رہی ہوں تو وہ ایک بہت بڑی جگہ ہے وہاں پر اس کو کوئی بھی پیسہ آن سکتا تھا تو ہم شیڈوز میں کر کر لے کر جاتے ہیں ایسے بڑے فیمس لوگوں کو تو وہ بھی اس جگہ پر آیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو جب آپ ایسی جگہ پر آئے ہیں اور آپ دنیا کے لیے مر چکے ہیں تو کیا ہوتا ہے بلکہ وہ میری شیئر میرے خال سے سیف ہیونس کی لسٹ میں بھی ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس بندے کا نام سیف ہیونس کی لسٹ میں دیا ہے یا میں نے صرف اس کا ٹیک کر کے نام لکھ کر چھوڑ دیا تھا مجھے یاد نہیں میں نے ایک ویڈیو کی تھی بہت لمبی سیف ہیونس کی لسٹ کے اوپر دس منٹ کی تھی اس کے بعد ایک اگلی ویڈیو کی تھی چالیز پجاز منٹ کی ایکسپلینیشن کی خیر تو وہ بنتا بھی وہاں پر تھا تو کیا ہوتا ہے کہ اب آپ اگر وہاں پر ہیں تو آپ کو لوگ اسی ہی پہچان سے جانیں گے مانیں گے صحیح تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میں بہت ساری جگہوں پر مجھے لوگ جانتے ہیں کیونکہ میں بچپن سے جھے سرکل کے اندر ہوں دونوں طرف سے دونوں ہی طرف سے میری جو ایک پریوار کا ایک حصہ تھا اس کا ایک extended حصہ جو تھا وہ اس پارٹی میں already invited تھا وہ دیپ سٹیٹ سے ان کا تعلق ہے وہ انڈر ورڈ کی لوگ ہوتا ہیں وہ لوگ میری ویپاری جو سائٹ ہے اس سائٹ کے extended سائٹ جو ہے وہ یہاں پر invited تو کیا ہوگا کہ یہ مجھے لے کر گیا سلمان ان سے ملوانے نیتا جیسے کہ لاو میں تمہیں ملواتا ہوں پہلے یعنی وہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا جانتا ہوں اور اس کی بڑی بیزتی ہوئی اس طرح سے کہ جب وہ ملوانے مجھے لے کر گیا تو یہ مجھ سے ملیں کہ لیں اس کو تم بہت بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں بڑی پیاری بچی ہے اگر میں کی پوری فیملی جو بھی میری جو ساری فیملی کی ریفرنسز اس کے پر بات کرنی ہے کہ ہاں میں اس کو جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے بڑی پیاری بچی ہے بچپن سے یہ ہے بہت ساری انہیں باتیں اور کرنے لگی میں یہاں پر وہ ساری ڈیٹیل سے اس لئے نہیں دوں گی کیونکہ وہ بہت وہ پھر بہت زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ میں اس وجہ سے میں نہیں دوں گی لیکن میں بڑے مجھے کی بات بتاتی ہوں اس کا موہ بہت اترنے لگیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عادت کرتا ہے اس کو بہت عادت ہے عادت کرنی کی تو وہ یہاں پر ایک بات کہنے لگا کہنے لگا کہ آپ کی جو انٹی یہاں پر یہ آپ کو جیولری کے اندر جیولری جو ہے اس کے اندر آپ کو دے سکتی ہیں کمپٹیشن دے سکتی ہیں تو وہ مجھے تانہ مارا تھا میری جیولری کلیکشن کے اوپر تو وہ انٹی کو نہیں تانہ مار سکتا تھا تو اس نے مجھے صرف یہ بولا انہی کے سامنے کہ یہ جو جیولری پہنتی ہیں آپ کو بلکوی کمپٹیشن دے سکتی ہیں یعنی میری جو جیولری ہے یا میری پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کا مجھے تانہ مارا تھا وہ اس کو عادت ہے وہ بہت زیادہ اس طریقے سے انسان کو ڈیگریٹ کرتا ہے بولی کرنے کا انداز ہوتا ہے تو جیسے ہستی ہیں کہ روپوٹ سے سٹیل میں ہستی تو کہلنی نہیں ان کی کلیکشن کا مجھے پتا ہے یہ اور وہ تو انہوں نے ایک اور میری فاملی سے ریلیٹڈ ہے بہت بڑا جیول ہے دنیا کے اندر تو وہ اس کے پر بات کرنے لگی کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے اس بارے میں تو وہ بیٹا لے کر آئے ہو یعنی اسے بات ہے کہ انہوں نے بہت پیارا انداز تھا تو اس طریقے سے بات کرنے لگی یہ ایک ایک کوئین کہیں پر گئی ہے وہ کوئی نور لے کر گئی تو ہر کوئی پوچھے گا کہ آپ کوئی نور لے کر آئے آپ اس ایونٹ پر کوئی نور پہننے والے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میری ایک فاملی کے اندر ہے اور اس چیز کو کرتے ہیں میری فاملی کے اندر میری پاس آتی ہے وہ جو بات کریں تو وہ ہیروں شروع ہو گئی اور میں ایک دفعہ ہیری کے اوپر ویڈیو کی تھی جو میں بڑی شوق سے ویڈیو کی تھی تو اس وقت لوگ کہہ بھی رہتے ہیں کہ آپ بہت پیشنیٹ ہیں اس کا ریزن یہ میری دادی صاحبہ بہت پیشنیٹ تھی جیولری کو لے کر دائیمنڈ کو لے کر زائی جیولری کلیکشن کی بات ہونے لگی مجھ پیس کے بارے پوچھن لگی میری فام لے کر یہ لائی ہو وہ لائی تو وہ بات ہو رہی تھی تو انٹوڈکشن یہ ہے جیسے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ وہ مجھے جانتی ہے میرے پچھلی جو میرا انٹوڈکشن ہے جو پچھلی اور پرپس کو سایف کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت کومن چیز ہے ان بڑے سرکلز کے اندر بڑے بڑے روائل فاملی کے اندر بڑے 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 وپاری لوگوں کی ہم ان کے گھر کے لوگ مار دی جاتے ہیں ختم کر دی جاتے ہیں وہ مرے بھی نہیں ہوتے تو یہ پتہ ہو یہ یہ میمبر کی بڑے کی کی چیز میں پہنے اس چیز کے بڑے بڑے پتہ رہے بڑے 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 اندر پتہ بڑے کو چھپ ہو گئے بڑے 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 مجھے لگا کہ میں یہاں پر بتا دوں تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے ہم دونوں دے سکتے ہیں بہت ساری ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کی بڑے بڑے سرکل کے جو لوگ ہیں وہ مجھے ضرور جانتے ہیں کیونکہ میری دونوں فیملیز دونوں ہی سائٹ کی وہ بڑی فاملیز ہیں تو اس وجہ سے مجھے لوگ جانتے ہیں پر ایسی بھی جگہوں پر ایسے بڑی بڑی سمٹ ہوتی ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر میں جانتی ہوں مجھے لوگ نہیں جانتے ہیں میری سیفہن کی بھی لسٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے exactly نہیں جانتے ہیں پیچھے سے کہ میں کوئی ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو نورمل آپ کی جو ایک ایڈنٹیٹی بنای ہی ہوتی ہے جب ہم اس جگہ پر مووو ہوتے ہیں میں نے جب ایسے سارا لائے والی سیریز بھی نہیں تھی تو میں نے بتایا تھا کہ ہم کس طریقے سے ایڈنٹیٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے تو جو بھی ہوتی ہے ایکس وائز ہے اس طریقے سے ہماری ایڈنٹیٹی ہوتی ہے اور ہم اپنا ہم کو انٹروڈیوز کروا لیتے ہیں اور ایک اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم یہ ایکچلی میں اس کا اورموز جواب دیکھ چکی ہوں کیونکہ ہم ہماری سیف ہیونز کو سرویسز دیتے ہیں تو ہم ان کی لائف میں کس طریقے سے آتے ہیں اور ہم اپنا کس طریقے سے انٹروڈکشن دیتے ہیں یہاں پر سیف ہیون کی بات ہو رہی ہے تو اس انسان کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایکچلی یہاں پر جو کیپشن بھی ہے کلوز ٹو ہیون لکھا ہے لیکن یہ ہیون ہو سکتا تھا کیونکہ یہ جس نے لکھا ہے کلوز ٹو ہیون یہ ایک ریزن ہے چھوٹ چھوٹے کیپشن یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے یہاں پر ریزن ہوتا ہے ان کی جو سو کال گل فرن ہے انہوں نے اسی چیز کو پوسٹ کیا ہے دریم لکھ کر اور یہ یہاں پر انہوں نے شائننگ سٹار کی بھی تصویر لگائے بھی اور اگر آپ لوگ میری انسٹرگرام پر ہیں تو آپ نے دیکھی ہوگی میری سیکنڈ لاسٹ لیل جو ہے اس میں میں نے مون اور مون اور سٹار دو دفعہ مون اور ایک سٹار کا ذکر کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ یہاں پر خیر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئیں گے لیکن یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے ریزن ہوتا ہے تو یہاں پر کلوز ٹو جو یہ ہیون لکھا ہے جنت یہ ہیون نہیں ہے یہ ہیون ہی لکھنا ہے لیکن آپ ہیون نہیں لکھ سکتے تو آپ نے یہاں پر ہیون لکھا ہے یعنی بالکل قریب میں کیونکہ ضائع سے بات ہے اس پر ہم لوگ یہاں پر ساتھ ہیں یہ میں ایکسپلین کر چکی ہیں تو اس پر میں خیر نہیں جاؤں گی اگر ہم کوئی نہیں جانتا ہے تو جو بھی ہماری ایڈنٹیٹی ہوتی ہے ایکس وائز ایڈنٹیٹی جو کریٹ کی جاتی ہے وہ ایسے سارے لائی واری سیریز میں آپ لوگ جا کر دیکھ لی سیئے تو آپ کو پتہ سل جائے گا کہ ہماری جو نہیں ہوا ایڈنٹیٹی جو بھی بنایا جاتی ہے ہم جاتے ہیں اور ہم وہ ایڈنٹیٹی کو یوز کر لیتے ہیں اس کی بڑی سمپل سی ایکزامپل جسے آپ کی سپائی ایڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ان کو ایک فیک ایڈنٹیٹی دی جاتی ہے تو وہ اس فیک ایڈنٹیٹی کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ اپنا انٹرڈکشن ایسی کرواتے ہیں تو ہم بس اسی طریقے سے انٹرڈکشن کرواتے ہیں بات ختم تو یہ اتنا کوئی کامپلیکیٹیٹ سلسلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہم ہمیں ہر کوئی نہیں جانتا ہے اور جب ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر لوگ آنکھیں کھولنے پر ہی اپنی راضی نہیں ہے اس ویڈیو کی نیچے جو کمنٹس چل رہے تھے وہ یہ اتنے فنی تھے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ زندگی میں کبھی لوگوں کے شواس نہیں کریں یہ حقیقت کے اوپر تو زائی سی بات ہے تو یہ سارا ریزن ہوفیلی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ انٹرڈکشن اس طریقے سے ہوتا ہمارا پر کچھ کیسز میں جیسے کہ وہ ٹیک والا جگہ ہے یا میں خود جو ہوں جن کو لوگ پہلے سے جانتے ہیں یا ایسے بڑے سرکل میں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں تو زائی سی بات ہے ادھر تو میں آ کر جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں اپنا جو میرا ایک فیک کریئٹ کی گئی ہے ایڈنٹیٹی وہ تو میں نہیں دے سکتی تو میری فیک ایڈنٹیٹی ہے کہیں اور جگہوں پر کچھ اور لوگوں کے لیے لیکن ایسے بڑے سرکل میں لوگ مجھے ایک زیادہ جو میرا جو پریوار ہیں دونوں سائٹ سے اور دونوں بہت بڑے پریوار ہیں بہت بڑے پریوار ہیں تو وہ دسیں مجھے جانتے ہیں اور ایک اور چیز اس سے پہلے کہ میں یہاں پر بند کروں جو بھی اچھا چلیں چھوڑیں وہ اپنے پر میں بات ہی نہیں کر رہی ہے بیروزہ یہ بات میں کریں گے بھاڑ میں جائے ٹھیک ہے تو بات ہو گئی خاطر میں میرے خال سے آپ کو دونوں آپ کی سوالوں کی جواب مل گئے یہ بہت لکی بھی ہے کہ میں نے ان کو جواب دیتی ہے کیونکہ میں نورمل یہ سکرین شوٹ لے کر اور اس کے بعد میں بھول جاتی ہوں میں بات ہی نہیں کرتی تو چلیے بند کرتے ہیں اور اکلی جو ویڈیو میں وہ آپ لو یہاں پر بل گیٹس کے اوپر سنیں گے بل گیٹس کا اصلی جو ریزن تھا انڈیا آنے کا وہ کیا تھا